سائنس جماعت حشتم سبق پندرہ آواز ساؤن اس سبق کے سوال جواب کریں گے سوال ایک مناسب الفاظ لکھ کر خالی جگہ پور کیجئے الیف آواز کے لہروں میں اونچے دباؤ اور کسیف حصے کو ڈیش کہتے ہیں اس میں آئے گا تقسیف آگے ہے کم دباؤ اور لطیف حصے کو ڈیش کہتے ہیں اس میں آئے گا جواب تلطیف بے آواز پیدا ہونے کے لیے واسطے کی ضرورت ڈیش اس میں آئے گا ہوتی ہے جین آواز کی ایک لہر میں ایک سیکنڈ میں تیار ہوئے تلطیف اور تقسیف کی کل تعداد ایک ہزار ہے آواز کی اس لہر کا تعدد ڈیش ہرٹس ہوگا اس میں آئے گا پانچ سو ہرٹس ڈال مختلف سیروں کے لیے آواز کی لہروں کی ڈیش مختلف ہوتی ہے اس میں آئے گا جواب تعدد ہے لاؤڈہ سپیکر میں ڈیش دوانائی ڈیش دوانائی میں تبدیل ہوتی ہے پہلے ڈیش میں آئے گا مکانی اور دوسرے ڈیش میں آئے گا سوٹی سوال نمبر دو سائنسی وجہات لکھئے مو سے مختلف سور نکالتے وقت سوٹی ڈور کا تناؤں بدلنا ضروری ہوتا ہے جواب آواز کے مختلف سوروں کا مختلف تعدد سے براہ راست تعلق ہوتا ہے آواز کے تعدد کا انحصار سوٹی ڈور کے تناؤں پر ہوتا ہے پس مختلف سوروں آلے آواز پیدا کرنے کے لیے سوٹی ڈور کے تناؤں میں کمی بیشی کرنا ضروری ہوتا ہے بے چانت پر خلابازوں کو ایک دوسرے کی بات سنائی نہیں دیتی جواب چانت پر ہوا نہیں ہے دونوں خلابازوں کے درمیان ضروری واسطہ نہ ہونے کی وجہ سے آواز کے اشارت نہیں ہو سکتی اس لئے چانت پر خلابازوں کو ایک دوسرے کی بات سنائی نہیں دیتی سوال جی ہوا میں آواز کی لہروں کی اشارت کے لیے ہوا کا ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب بہنا ضروری نہیں جواب ہوا میں ارتعاش کرنے والے ہوا کے سالمات سے منبع سے دور توانائی کی منتقلی ہوتی ہے ہوا کے سالمات صرف اپنے اصل مقام پر ارتعاش کرتے ہیں اس لئے ہوا کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سوال نمبر دین گٹار جیسے تار بند سازوں اور بانسوری جیسے ساز بدم آلات میں مختلف سر کس طرح پیدا ہوتے ہیں جواب نمبر ایک گٹار یہ تار بند سازے جو ایک جانب چوڑا ہوتا ہے اس میں عام طور پر چھے تار ہوتے ہیں ستار کے تاروں میں اگلیوں یا پلاسٹک یا لکڑی کے ٹکڑے سے ارتعاش پیدا کیا جاتا ہے اس میں چوڑا ساؤنڈنگ بورٹ ہوتا ہے جس کی درمیان دائر بھی سراخ ہوتا ہے اس میں اُبھار والا فنگر بورٹ بھی ہوتا ہے اس کی تعددی بوسط تین مسمنی سروں سے زیادہ ہوتی ہے تار کے تناؤ یا مرتعش تار کی لمبائی میں تبدیلی کر کے ارتعاش کرنے والے تار کے تعدد میں تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے تار کے تناؤ میں اضافہ ہونے پر اس کے تعدد میں بھی اضافہ ہوتا ہے ارتعاش کرنے والے تار کی لمبائی میں اضافہ کرنے پر تعدد کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آواز کے مختلف سر پیدا کیے جاتے ہیں باسوری اس کا شمار ساز بدم آلات میں ہوتا ہے اس کے ایک سلے سے ہوا اندر کی جانب پھونکی جاتی ہے باسوری پہ موجود سراغوں کو کبھی بند کر کے اور کبھی کھول کر ارتعاش پیدا ہونے والے حصے کے ہوا کے ستون کی لمبائی کم زیادہ کی جاتی ہے باسوری سے پیدا ہونے والی آواز کے تیتوت کا انحصار باسوری میں ارتعاش پیدا کرنے والے ہوا کے ستون کی لمبائی پر ہوتا ہے ارتعاش کرنے والے ہوا کے ستون کی لمبائی جتنی زیادہ ہوتی ہے پیدا ہونے والی آواز کا تعدد اتنا ہی کم ہوتا ہے اس وجہ سے باسوری سے مختلف سر پیدا کیے جاتے ہیں مختلف تعدد کی حامل آواز پیدا کرنے کے لیے باسوری میں چھ ساتھ یا آٹھ سراغ ہوتے ہیں اسی طرح باسوری میں پھونک بدل بدل کر بھی مختلف سر تیار کیے جاتے ہیں سوال نمبر چار انسانی نرخرا یا ہلکوں اور لاؤڈو سپیکر سے آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے جواب پہلا نمبر انسانی نرخرا میں آواز کا پیدا ہونا انسانوں میں سوتی آلہ نرخرا لاؤڈنیکس میں آواز پیدا ہوتی ہے اسے سوتی صندوق بھی کہتے ہیں یہ آلہ سانس کی نری کے اوپری بازو میں ہوتا ہے اس میں دو سوتی ڈور ووکل کارڈز ہوتی ہیں اس سوتی ڈور میں موجود جگہ کی ہوا سانس کی نالی میں جا سکتی ہے فیپڑوں سے ہوا جب اس جگہ سے گزرتی ہے تو سوتی ڈور میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے پیدا ہونے والی آواز کے ترتد کا انحصار سوتی ڈور کی لمبائی ان کے موٹائی اور ان کے تناو پر ہوتا ہے تناو میں اضافہ ہونے پر آواز کا ترتد بڑھتا ہے سوتی ڈور کی لمبائی یا موٹائی جتنی زیادہ ہوگی آواز کا ترتد اتنا ہی کم ہوگا سوتی ڈور سے جڑے ہوئے ازلات ڈور کے تناو کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ انسانی سوتی آلے کی تصویر ہے اسے جواب کے ساتھ بنانا ہے نمبر دو لاؤڈر سپیکر سے پیدا کردہ آواز یہ لاؤڈر سپیکر کے اندر انیس آگت کی تصویر ہے اسے بھی جواب کے ساتھ بنانا ہے شکل میں لاؤڈر سپیکر کی اندر انیس آگت کو دکھایا گیا ہے اس میں ایک مستقل مقناطیس کے اطراف ایک لچھا لپٹا ہوا ہوتا ہے لاؤڈر سپیکر کا مخروطی سکرین لچھے سے جڑا ہوا ہوتا ہے جب لچھے یعنی کوائل میں برقی رو گزاری جاتی ہے تب مقناطیسی میدان تیار ہوتا ہے اس مقناطیسی میدان اور مستقل مقناطیس کے درمیان باہمی تفاول سے لچھا آگے پیچھے حرکت کرتا ہے لچھے کی یہ حرکت یعنی اس کا تعدد اور وقت پر احتجاج اس بات پر منصر ہوتا ہے کہ اس میں پہنے والی برقی رو کیس طرح بدلتی ہے جیسے جیسے لچھا حرکت کرتا ہے لاؤڈر سپیکر کا مخروطی پردہ یعنی سکرین بھی آگے پیچھے حرکت کرتا ہے پردے میں پیدا ہونے والے احتجاج سے ہوا میں آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں برقی رو میں تبدیلی پیدا کر کے اونچی آواز پیدا کی جا سکتی ہے سوال پانچ آواز کے اشارت کے لئے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے اسے تجربے اور شکل کے ذریعے ثابت کیجئے آواز کے اشارت کے لئے واسطہ ضروری ہے اس کی یہ شکل ہے اس سے بنانا ہے جواب شکل میں مندجہ بالا تجربے کی شکلوں کو ظاہر کیا گیا ہے یہاں برقی دور اور خالہ پمپ کو دکھایا نہیں گیا ہے جس سے برقی گھنٹی جڑی ہوئی ہے تجربے کی ترتیب میں برقی گھنٹی کو ہوا بند شیچے کے بیل جار میں رکھا جاتا ہے برقی دور میں رکھی اس گھنٹی کو برقی دور سے جوڑا جاتا ہے برقی دور کو ہموار سطح پر رکھا جاتا ہے اسے ایک نلی کے ذریعے خالہ پمپ وہ کیوں پمپ سے اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ پمپ کی مدد سے برقی دور کی ہوا کو باہر نکالا جا سکے تجربے کی ابتداء میں خالہ پمپ بند ہونے کی وجہ سے برقی دور میں جڑے ہوئے سوچ کی مدد سے برقی دور کو مکمل کیا جاتا ہے تو اس وقت گھنٹی کی آواز بیل جار کے باہر سنائی دیتی ہے پھر خالہ پمپ کو جاری کر کے بیل جار سے دھیرے دھیرے ہوا باہر خارج کی جاتی ہے جیسے جیسے بیل جار میں ہوا کم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے برقی گھنٹی کی آواز بھی کم ہوتی جاتی ہے خالہ پمپ کے کافی وقت تک عمل میں رہنے پر بیل جار میں ہوا کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے اس وقت برقی گھنٹی کی آواز بہت ہی کم سنائی دیتی ہے اور آخر کار آواز سنائی دینا بند ہو جاتی ہے حالانکہ گھنٹی کی کٹوری پر ہتھوڑی برابر ضرب لگاتی نظر آتی ہے اس تجربے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آواز کے پیدا ہونے اور اس کی اشاعت کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے سوال نمبر چھے مناسب جوڑیاں لگائیں یہ جوڑیاں دی ہوئی ہیں آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں جواب نمبر ای نرخرا کہو گا سوتی دور میں اٹھاش نمبر دو لاؤڈر سپیکر اس کا جواب ہوگا پردے کا اٹھاش نمبر تین جلتہ رنگ اس کا ہوگا جواب ہوا کے ستون میں اٹھاش نمبر چار دو شاکھا اس کا ہوگا جواب دھاتی شاکھوں میں اٹھاش نمبر پانچ تانپورا یعنی تمبورا اس کا جواب ہوگا تار میں اٹھاش اسی طرح آپ کو آگے کی تمام ویڈیوز ملتی رہے اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی